مہمان خصوصی محترمہ شازیہ رزاق جن کا تعلق علم و عدب کے گہوار زندہ دلانے لاہور سے ہے آپ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہی ہیں عرصہ پچیس سال سے علم کی روشنی سے قلوب کو منور کرنے والی اور شعور و آگہی کو عام کرنے والی شازیہ نے بیس تحقیقی اور تنقیدی مقالاجات تحریر کیے جو مختلف عدبی جریدوں کی زینت بن چکے ہیں اسی طرح آپ نے متعدد اردو کانفرنسوں میں شرکت کی جہاں تحریر و تقریر اور اپنے مکانوں کی شکل میں علم کی روشنی پھیلائی روشنی پھیلانے کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہماری خوششمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر شازیہ رزاق شامل ہیں اور میں ارز کروں گا کہ وہ آج کی اس پروگرام کے بارے میں آج کی موضوع کے بارے میں جو چاہیں اپنی رائے کا اظہار کریں آپ کے لئے کھلا میدان ہے محترمہ ڈاکٹر بہت شکریہ شفیق مراد صاحب سب سے پہلے تو میں شریف اکیٹمی کا شکریہ ادا کروں گی اور جتنے بھی سامین ہمیں سن رہے ہیں سب بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور ڈاکٹر سید تقیابدی صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا مجھے کہ میں آپ کی اس خوبصورت وزم کا حصہ بن سکھوں جس طرح سے آپ اردو کے دیے روشن کر رہے ہیں اور الحمدللہ جیسے کہ میرے علم میں ہے کہ آپ نے دنیا کے طریقوں میں اردو کی روشنی کو پھیلانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہ تہلیلی طور پر بھی ہے اور اسی طرح سے ویرچول حوالے سے بھی ہے ویوز سطح پر بھی ہے اور یقینا انشاءاللہ انشاءاللہ جو یقین ہے کہ یہ آوڈیو کے حوالے سے بھی آپ کا ایک سٹوڈیو جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا کیونکہ ہماری کل بات ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا جو میرے ذہن میں آیا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی میری خواہش ہوگی کہ یہ اردو کے جو فروغ کا سلسلہ ہے وہ ایک آوڈیو سٹوڈیو کے حوالے سے بھی آپ ضرور سامنے لے کر آئیں اور اس حوالے سے آپ ہم سے جو بھی خدمات لینا چاہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کا یہ پروگرام جو شریف اکیڈمی کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں ذاتی طور پر مجھے یہ پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا اور خاص طور پر ایک بہت ہی گاہ قدر شخصیت دوکٹر سید تقیابی صاحب اس سے وابستہ ہیں اور ان کی جو لیکچرز ہیں جو گاہے بگاہے الحمدللہ کہ میں سنتی رہتی ہوں اور اس کا حصہ بھی رہی ہوں کبھی اقبال کانفرنس کے حوالے سے اور آج آپ کے ساتھ ہوں ان کی جو لیکچرز ہیں ان کی جو کتابات ہیں ان کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی نئی معلومات ہو ایسے نئے گوشے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو کبھی عام کاری کی نظر سے نہیں گزرے ہوتے یا یہ کہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں اور تحقیق کے راستے پر گامزن ہیں وہ بھی بہت سے ایسے نقطے جو ہیں وہ فراموش کر جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر تقیز آبدی صاحب جو ہیں ان کی گفتگو میں ایسے بہت سے نقطے پوشیدہ ہوتے ہیں میں ابھی جب سن رہی تھی تو کئی ایسے مقالات جو ہیں اور کئی ایسے سائنوپسس جو ہیں وہ میرے ذہن میں چل رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک ایک جمعہ بول رہے تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہیں یہ ایک جوہے آرٹیکل کی بنیاد بن سکتا ہے یہ جمعہ اور ایسی جو شخصیات ہیں وہ ہمارا کہہ لیجئے کہ ہمارا ایک قومی اساسہ ہیں میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ نے اتنی پرماک سے گفتگو کی ہے اور میر کے حوالے سے خاص طور پر یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ ہمارے سامنے لے کر آئے میر سے میری بہت ذاتی وابستگی بھی ہے میں بہت پیار سے میر کو پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں اور جب بھی میر کو پڑھایا میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں صاحب میر لگتی ہیں جب میں میر پڑھاتی ہیں اور غالب لگتی ہیں جب ہم غالب پڑھاتی ہیں تو یہ غالب اور میر کا ہی اثر ہے کیونکہ ان کی شخصیات جو ہیں اس سہر سے ہم نکل نہیں سکتے اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا آپ بتا رہے تھے کہ میر جو ہیں آج بھی خدای سوکن ہے اور اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے جو یاد آرہا ہے وہ احمد مشتاق صاحب کا جملہ کہ ناصر جو ہیں احمد مشتاق جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں اپنا ایک جو جب شیر لکھتا ہوں تو میں ایک طرف آیا ناصر کہتے تھے کہ میں ایک طرف احمد مشتاق کو دکھاتا ہوں دوسری طرف میر کو دکھاتا ہوں تو ناصر کے حوالے سے جس طرح ناصر نے میر کی پیروی کی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج کی دور میں میر کئی شعار ایسے ہیں جن کے اندر میر اگر وہ زبان پر نہ بھی لائیں تب بھی میر زندہ ہیں اور میر ان کی شائری کا حصہ ہے کیونکہ میر خود کہہ گئے تھے کہ باتیں ہمارے یاد رہیں پھر باتیں نا ایسی سنیے گا کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلق سردھنیے گا تو یہ جو سردھنے والی بات ہے یہ آج بھی موجود ہے اصل میں آپ جو بات کر رہے تھے اس لیکچر کے دوران آپ ہی کی گفتا یہ تصوریں انسان جو ہے وہ ایک شیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہو آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہتے ہیں کہ سب پہ جس بار نے گھرانی کی ان کو یہ نا تمہا اٹھا لائے ان کو یہ نا تمہا اٹھا لائے کیا کہیں مطحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تم خان کے پنتے سے انسان ہی کرتے ہیں آپ نے آپ نے اس مفتوں میں مجھے میر کا تصور انسان دیا میں آپ کی محشو کا بزار بھی اس حوالے سے اس نے یہ کہ جس طرح سے آپ نے میر کی مختلف شیری موضوعات کو سمیتا ہے آخری جو تین چار جملے تھے آپ کے اس میں آپ نے اس کا موضوع بیان کر دیا آپ نے تصور کے حوالے سے اور خاص طور پر اس کی وسیع المشربی ہے بس یہ مشربی جو ہے تو میر کو میر کو انسان دوست شائر بنا دیتے ہیں میں یہ کہتے ہیں کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو تو منی تو اشکہ کھینچا دیر میں بیٹھا تب کا ترک اسلام میر جیسا انسان دوست شائر جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے ہم جو پڑھانے والے ہم جو اپنے آپ کو ساتھ کہتے ہیں ہماری اس تدریس میں زندہ ہے ہماری شائری میں زندہ ہے ہم جو شائری پڑھتے ہیں اس میں زندہ ہے پیر واقعی آج بھی خدا سخن ہے اور ڈاکٹر تکی عبدی صاحب کی جو بلتگو ہے اس بات کی بنیاد ہے کہ میر جیسا شائر جو ہے اس دنیا میں ناوہای رزگاست شخصی ہے جیسا شائر ہمیں نہیں منا ہاں اپنے اپنے انداز کے منفرد شائر ہیں میں اقبال کو نہیں جھٹلاتی میں غالب کو نہیں جھٹلاتی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ انیس انیس کی بات اپنے انیسیات کی بات کی غالبیات کی بات کی اپنے اقبالیات کی بات کی میر یاد جو ہے وہ بھی اپنی جگہ مستنیر ہے اور میر جیسا شائر دوبارہ نہیں ملنے کا میر نے کہا تھا کہ وہ باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ناوہی سے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گے یاد یہ باتیں ہماری ہیں واقعی باتیں یاد رہنے والی ہیں یہ بھولنے والی نہیں ہیں یہ فراموش کرنے والی نہیں ہیں اور اس پلائٹ فارم سے آپ سے جس طرح سے میر کی شائری کو اور میر کے موضوعات کو خاص طور پر میر کی زندگی میں ان کی انسان دوشتی کو ان کی ہمدردی کو ان کی محبت کو ان کے تصور عشق کو جس طرح سے واضح کر دیا ہے کوئی ناقابل بیان ہے آپ کا یہ لیکچر میری لائبریڈی کا حصہ رہے گا بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہم اس بات سے متفق ہوں گے کہ جتنے سادہ طریقے سے آپ نے میر کے حالات سے لے کر میں کہوں گی کہ وہ ذکر میر کی بات تو چھوڑیے وطبع بات وہیں سے شروع ہوئی حالات سے شروع ہوئی اور پھر کہاں ان کے موضوعات پر آگئی اور بیچ میں آپ نے ان کی تمام جو اجتماعی حالات تھے اور ان کے انفرادی احساسات ان کو سمجھ لیا تو ایسی جو پلاننگ ہے اور اس طرح کی جو ترتیب و تنظیم ہے آپ ہی سے ہی اس کی توقع کی جا سکتی ہے بہت شکریہ اور بہت شکریہ پھر ایک مراد صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے خوبصورت میفرین کے حصہ بنایا آپ نے جساں سے میرا تعریف کروایا اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اور یقین جانئے کہ مہمانیں خصوصی نہیں میں آپ ہی ترہا اس بزن کا حصہ ہوں صرف اس مقصد کے تحت کہ ہم اردو کو آگے لے کر چلیں ہم اردو کو فروغ دیں اور لوگ کہیں کہ آتی ہے وہ کہہ کہہ نہیں ساغ یار کیا شیر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے وہ سب کو آئے اور وہ پہچانے کہ یہ جو اردو زبان ہے جسے اس طرح سے میں کہوں گی جیسے کہتا ہوں سوٹیلے وجہ سے سلوک کیا جاتا ہے ویسا سلوک ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ مرکنی دیں آپ پھلکل صحیح فرمانے ہیں اور اردو جو ہے وہ پنپی رہے گی جا 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 داغ نے جو شیر کہا تھا یہ لکھنوں والوں کو سنانے کے لیے کہا تھا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو تو یاروں کا مطلب ان کا دوستان لکھنوں تھا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو کیونکہ امیر منائی امیر منائی لکھنوی تھے تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیا کہا تھا اردو کا ذکر لکھنوں والوں کے سامنے مشکے خطن کا ذکر غزالوں کے سامنے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دوستان لکھنوں اور دوستان آپ کے دہلی کی یہ وقت تھی لیکن آپ گفتگو کیجئے سمیرہ عزیز کی شاعری پر جو بڑی خوبصورہ شاعری ہے آپ اس پر کیجئے آپ کے جو اپنا خیال سمیرہ سمیرہ آپ پر بات جو ہے وہ آنے ہی والی تھی کیونکہ راکٹ صاحب کا لیکچر جو ہے وہ مجھے بہت کچھ آج دے کر گیا اس لئے مجھے تمام چیز سامنے پر شیئر کروں سمیرہ آپ کی شاعری جو ہے وہ اس میں خاص طور پر جو نسائیت ہے اس لہجے کو نظرانداز کرنا ہوں کہ آپ کی شاعری میں داخلیت بھی ہے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر تکی آپ کی صاحب نے کہا تھا لیکن اس داخلیت میں جو خارجیت کا رنگ ملتا ہے تو وہ اتنا پوراثر ہو جاتا ہے کہ ہم اسے نہ صرف سننے پر بلکہ دار دینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً جو شاعرات ہیں آج میں جو خواتین چوارہ ہیں وہ جب کچھ سناتی ہیں تو میں ظاہر ہے کسی کی دلشک نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن عموماً جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں زیادہ دلی احساسات ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات بہت ستہی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی شاعریت کو سنن کر مجھے خوشی ہوئی اور یہ محسوس ہوا کہ خواتین جو ہیں وہ صرف اور صرف محبت اور دل کے روگ اور غم جان اور غم دورا کے جھگڑے سے نکل کر کہیں فرسطین کے نام اور کہیں سعودیہ کے نام اور کہیں جو ہے کسی شہر کے نام اس کے حالات کے نام بھی اپنی شاعری کو کرنا چانتی ہیں تو ایک شخص کے دائرے سے نکل کر کہ جو اتنا ایک دنیا کو اپنی شاعری کے دائرے میں سمیٹ رہی ہیں اس کام کو جاری رکھیے اور یقین ہے آپ کی شاعری اور جو مستند والی آپ کی وزر تھی جو ردیف مستند تھی اس کو جس طرح سے آپ نے باندھا وہ دار میں ساتھ ساتھ آپ کو دیوی رہی تھی یہ سب شریف اکیڈیمی یہ سب شریف اکیڈیمی کیا آپ کے تمغاہ ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو شاعری میں آج کل کی خواتین کی یہ ذات اور نسوانیت تو ہے لیکن اس سے آگے نکل کر جو ایسی شاعری جس میں حقوق زنان جس میں مقام زن جس میں آپ کے کیا کہتے ہیں عظمت زن کا آپ کے جو ہے انعقاس ہے یعنی عورت پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عورت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے دیکھئے رحم اور چیز ہے یہ یہاں پر جو شاعری ہو رہی ہے اس میں عورت اپنا حق مانگ رہی ہے تو حق مانگنا جو ہے آپ کے your rights تو اس شاعری میں حقوق زن ہے اس شاعری میں عظمت زن ہے اس شاعری میں آپ کے جذبات زن ہے اور بہرحال آپ کے نسوانیت تو ہے اور یہ صرف محدود ایک منطقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری آپ کے زمان کے لیے بہت حق ممنون ہوں بہت ممنون ہوں کہ اچھی گفتگو رہی بہت شکریہ ممنون ہوں بہت شکریہ مہترمہ ڈاکٹر شادی عزاق صاحبہ آپ تشریف لائیں یقین میں آپ کا بھی اور مہترمہ ڈاکٹر سمیرہ عزیز کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس قدر قیمتی اور انمول گوھر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈاکٹر تقیاب دی جو ایک چشمہ رماں ہیں جن کے اس چشمہ رماں سے ہم فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور اپنی تشنگی کا درمان کرتے رہتے ہیں مجھے آج اقبال کا ایک شیئر یاد آیا کہ علم کے دریا علم کے دریا سے نکلے غوتہ زن گوھر بدست وائے محرومی بدست چینے لبے شاہل ہوں میں یہ ہے کہ آج میں تین ڈاکٹروں کے درمیان چونکہ ہوں تو بے اس آپ کے اس بحر بیکران کے کنارے پر کھڑا ہوں اور تینوں ڈاکٹروں کے میں کلام سے ان کی اس بحر بیکران کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں شیئر کریں مزید علمی اور عدبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال لگیے اللہ حافظ